اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن ساجد آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز ناظرین آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ آئی جی صاحب نے بڑا ایک دبنگ سا اعلان کی ہے کہ جو لائسنس کے حوالے تھے انہوں نے ایک نئے نئے انیشیئیٹیو انٹروڈیوز کر آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو سینٹر ہے وہ ٹونٹی فور آور ہو گیا ہے وہاں پہ سروی تھی تھا جب آپ سوئے اٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ لائسنس سینٹر میں آ گئے ہیں آپ کو کوئی ٹائمنگ کے حوالے تھے فکر نہیں ہوگی آپ دفتر سے فارق ہوئے ہیں تو آپ لائسنس سینٹر میں آ گئے ہیں آپ کا لائسنس بن جائے گا اس کے بعد انہوں نے ایک دبنگ الان کیا کہ انہوں نے پیپر پکڑے ہوئے تھے اور وہ پھار دیئے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو سارا سسٹم ہے لائسنس وہ پیپر لیس ہو جائے گا اسی کے سلسلے میں آج ہم حادر ہوں ہیں لائسنس برانچ کجران والا میں اور وہ دیکھیں گے کہ یہ اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ معاملات کس طرح چال رہے ہیں آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی طرف آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گے آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام سر کیسے آپ ٹیک الحمدللہ سر آئی جی پنجاب کی جانب سے بڑے بڑے اچھے انیشیئیٹیو لیا جا رہے ہیں سپیشلی یہ لائسنس برانچ کے والے تھے یا پھر ٹریفک کے والے تھے ان کے والے تھے آج آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ انیشیئیٹیو کیا ہیں اور یہ کیوں لیا گیا ہیں آج جو آئی جی آئی جی پنجاب نے انہوں نے جو انیشیئیٹیو لیا یہ ان کا ایک ویزن ہے لائسنس بنوانے سے پہلے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس میں بہت زیادہ ٹیم بھی لگتا تھا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یہ ایک خواب ہوتا تھا اور زیادہ ٹیم لگنگ کے ویسے اور ڈیگر پرسیجر کے ویسے لوگ لسنس بنوانے سے گریز کرتے تھے اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے آئی جی پنجاب نے ایک اپنا بڑا خوبصورت پروگرام انہوں نے دیا ہے جس کے تحت آپ صرف اپنا شناختی کار لے کے اپنا لسنس برانچ میں آئیں آگے جتنی بھی فارمیلٹی ایولسنس برانچ کے اندر پوری کی جائے گی جن میں فارم جنریٹ کرنا فوٹو کپیس کرنا اور یہ ٹکٹیں آپ کو مہیا کرنا اور اس طرح کی تمام چیزیں اب آپ کو باہر سے کسی قسم کا فارم لانے کی ضرورت نہیں کوئی فائل لانے کی ضرورت نہیں داخل سے ٹکٹیں خریدنے کی ضرورت نہیں میڈیکل کرانے کی ضرورت نہیں میڈیکل کی بھی سلطہ بندر فرام کی جاری ہے یہ تمام چیزیں جو ہے آجی صاحب نے انڈر ون ونڈو کے تحت پورے پنجاب میں یہ پروگرہ میٹنڈیس کر رہا ہے اور جس کا تحت اب پنجاب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا خاطر خوابی ریزلٹ سامنے آ رہا ہے اب ہمارے ہاں لسنس جو ہے حاصل کرنے والے امید وارن کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے آلموس یہ ڈبل ہونے کے قریب ہے اگر آپ دیکھیں گجرانہ میں اس وقت تیرہ لاکھ کے قریب گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں جبکہ لسنس جو ہے ڈیٹھ لار لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا پرسیجر کو ایزی کیے گیا ہے اور اس کو عوام کی پونچ کے اندر لے کے آئے ہیں اور لسنس برانچ کو چوبیس گھنٹے کے لیے اوپن کیا گیا ہے اور ہفتے کے ساتوں دن جو ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے اتوار کو بھی کھلا ہے جب کوئی آدمی اپنی سہولت کے مطابق ایزی فیل کرے وہ آ کے اپنے پروسس میں شامل ہو جائے سر دیکھیں عوام بڑی باقی معاملات میں پریشان ہے پولیس کے نام سے یا پھر آپ کو پتہ ویسے ہی ڈرتی ہوتی ہے تو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ اتنے اچھے انیشیئیٹیو مطلب بات ماننے میں نہیں آتی کہ ایک ہی جگہ پہ جا کے آپ کو ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو یہ سوچ ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے دیکھیں جی یہ جس طرح آپ اب آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آئی جی صاحب کا یہ ایک ویزن تھا انہوں نے اس کو جوانا پایا تکمیل تک پنچایا اور تمام پرائیٹ اس کے اوپر اس کو پرائیٹی دی گئی ہے چونکہ آپ سڑکوں میں دیکھتے ہیں لوگ موٹ سیکل لے کے گاڑیاں لے کے بغیر لسنس کے چلا رہے ہیں کیوں نہ ان کو لسنس مل جائے اس کے تاعت وہ ایک ذابطے میں قائد قانون کے تاعت میں وہ اپنی گاڑی کو چلائیں اور اسی چیز کو مدن ادر رکھتے ہوئے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے آجی صاحب ان کے بعد یہی صاحب ہماری ٹرافک ہیں مرزا فران بیک صاحب ان کا بھی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیشن ہے وہ چوبیس گھنٹے ہمارے سسنوں کو واج کر رہے ہیں اور انہوں نے کافی ازلا کا خود بھی ویزٹ بھی کیا ہے وہاں پہ لوگوں کا فیڈ بیک بھی لیا ہے اور ہم بھی فیڈ بیک لے کے آگے بھیج رہے ہیں اور اس میں اگر کسی کو جیانوے کمپنینٹ بھی ہو ہم یہی کوشش کرتے ہیں اس کو آن سپارٹ جو ہے اس کو رفع دفع کیا جائے اور یہ ڈیلے تو ہوئی ہے لیکن اس کا جو اس کا جو تدارک کیا گیا بڑا خوبصورت کیا گیا ہے عوام کے جو ہے نا ان کے سارے چوبیس گھنٹوں میں کے لیے دروازے پولیس کے کھول دی گئے ہیں لسنسنگ برانچ میں اب لوگ بڑے ہشندہ سے آ رہے ہیں فریلی آ رہے ہیں بغیش فارش کے آ رہے ہیں اب ایک لوگ کو پتا چلتا ہے وہ دوسروں کو بتا رہا ہے جب ہم ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں لوگ بتاتے ہیں ہمیں فیس بک کے ذریعے پتا چلا ہمیں فلان ویب سیٹ سے پتا چلا ہمیں فلان دوست سے پتا چلا اور جب ہم کئی ویسے گزرتے آ رہے ہیں تو ہمیں دفتر میں یہ جو ہے ہم نے پینفلیکسز گئے ہیں انفرمیشن انفرمیشن جو ہے ڈسک بنایا ہے وہاں پہ ان کو ساری انفرمیشن مل رہی ہیں تو الحمدللہ اس کا بڑا اچھا ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد بڑھے گی اور اب لوگوں کے جو ہے زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں سر دیکھیں کتابیں کافی دیر سے ہیں لکھی بھی جاتی ہیں یہ تو آپ نے ایک سسٹم تو ایک بنا لی ہے جو آپ کی مین فورس ہے اس کے حوالے سے آپ ان کی ٹریننگ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں کیا ان کے روئیہ بھی بھی اس طرح تھے ہیں یا بہتر ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں جی ہمارا تو سلوگن ہے خوش اخلاقی ساتھ لوگ ہیں جو بھی کینڈیٹ آئے کلیسنس بنوانے کے لیے وہ خالی آتنا جائے لیکن اس کے لیے کم سکم اس کو تھوڑا بہت نالیج ہونا چاہیے گاڑی چلانا آنا چاہیے اور اس کے بعد سٹاف جو ہے ہمارے اس میں زیرو ٹرولرنس ہے کسی بھی جو بد اخلاق سٹاف کی جو ہے وہ لسنس برانچ میں جگہ نہیں ہے اور اس سیزم میں ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں اگر کوئی شکایت آتی ہے تو ہم اس کا فوری ایکشن لیتے ہیں اس کو وہاں سے اس کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں جزاز سزا کے بھی عمل کر رہے ہیں اب ہماری فرس پرائٹی یہی ہے جو آجی صاحب اور یہ صاحب ٹرافک کا ویجن ہے ہم اس کو لے کے چلنا ہے ہم نے عوام کو اچھے انداز سے فسلیٹیٹ کرنا ہے اور خلے دل سے اور مسکراتے چہرے سے ہم نے ان کو ویلکم کرنا ہے سر جی آپ نے ساری ڈیٹیلز فغیرہ ہمیں بتا دی ہیں اب لاس میں کمپلین کے حوالے سے پوچھوں گا اگر کسی عوام کے کسی بندے کو آپ کی لائسنس برانچ یا پھر کسی بھی ٹرافک آفیسر سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کمپلین کیسے کر سکتا ہے دیکھیں جی ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہے ایک تو وہ لاسن سنگ برانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہر شفٹ کا ہم نے ایک انسپیکٹر ان چارج بنائے ہوئے ہیں جو یہ پورا سسٹم کو دیکھ رہا ہے ایک تو پوری ایڈمسٹریشن کو دیکھ رہا ہے اور عوام عوام کو بھی دیکھ رہا ہے ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا اور رزانہ دن میں دو تین دفعہ میں خود بھی جا کے رو ٹیس کے اوپر بھی اور جو ہماری کمپیوٹر برانچز ہیں میں خود وہاں پہ جا کے بھی خود ویزٹ کر رہا ہوں اور لوگوں سے برائے راست جو ہے دریافت کرتے ہیں کوئی مسئلہ پرابم تو نہیں ہے اور یہ کمپلینٹ جا ہے اس وقت آفیس میں کی جائے ڈیپٹر صاحب مجود ہے انسپیکٹر صاحب مجود ہے تو انشاءاللہ تدار کیا جائے گا اور اس کے باپ جو نہیں سنی جاتی تو انشاءاللہ ہم میں ادھر مجود ہوں میرے سینے افسر بھی گجرالے میں مجود ہیں تو تمام شکیلات کا انشاءاللہ ہم تدار کیا جائے گا اور دوسرا ہماری پرارٹی یہی ہے شکیلات کسی بھی صورت میں نہ ہو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں زیرو کمپلینٹ ہو اور اسی کے اوپر ہم جو انا کام کر رہے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام بڑا یہ اچھا انیشیئیٹیو لیا گیا کہ پیپر لیس انٹری ساری کارتی یا کسی نے اگر آنا ہے اس کو باہر سے کوئی فائل وغیرہ تیار نہیں کروانی پڑے گی تو یہ سسٹم کے حوالے تھے تھوڑا سامنے بتائیں یہ کس طرح چلتا ہے یہ بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں کوئی بھی سیٹیزن آ گیا باہر سے جیسے سپوز یہ بھائی ہیں آجائے بھائی آپ کا کیا کام ہے لرننگ لسنس بہونا پہلے بن جائے گا یہ ساری کی ساری جسول یہ آتا ہے نا ایک ہی چھت کے تلے صرف آئی ڈی گاڈ کوئی پیپر چھے پر کوئی بار جا کے کپنا نہیں پینا گرمی دے بیچ ہے درود کچھ بھی نہیں ایچ اینڈ ایوری تینگ ادھر سے ہی آپ کو ملے دیکھ لی چیئے گا یہ کوئی آپ کو بتاتے ہیں دے بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی پھلا ہل تو یہ ویڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر نمبرنگ چل رہی ہے جو ہی ان کا نمبر آئے گا یہ پروسیڈ ہوئے گا کاؤنٹر پر بڑی بات چل رہی ہے کہ سیٹیو صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ایسی بھی لگا دی ہیں باہم کے لیے ایسی ہر چیز سٹنگ ایریا دکھا دیں سٹنگ ایریا آ جائیں دکھاتے ہیں یہ جو ہمارے ٹرانس جنڈر اور لیڈیز اور جو سنئر سٹنگ ہے ان کے لیے یہ ایریا بنایا ہے سٹنگ ایریا ہے اور باقی جو ہماری پبلک ہے ان کے لیے پیشے والے ایریا یہ سٹنگ ایریا کے حوالے سے تھوڑا سبتا یہ جو ہمارا جو فیمیل وزٹر آئیں گے جو سٹنگ ہوں گے فیمیل ٹرانس جنڈر اور سنئر سٹنگ یہ ان کے لیے یہ ایریہ بنایا ہے پورے حال میں اسی ہے ویسے دو ٹھیک ہے جی یہ ویسے جو ہے یہ سینئر سٹیزن کے لیے ہے اور ٹرانس جنڈر اور فیمیلز کے لیے ہے باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ کانٹر لگے ہیں ان کے لیے یہ سپیشل بوت بنایا ہے ان کے لیے کوئی لائن نہیں وہ جو بھی لائن ہوگی جیمپ کر کے صدا ہمارے پاس آ جائیں گے یعنی اگر خواتین آ جائیں یا آپ نے ٹرانس جنڈر تھا کوئی یہاں پہ حقوق دے دی ہیں جی جی بلکل حقوق دے دی ہیں اور یہ جو ہمارے میل پرسن ہیں ان سے اباب ہیں ٹھیک ہے جی جب بھی وہ آئیں ان کے لیے کوئی ٹوکن نہیں جیمپ کر کے وہ سیدھا آ جائیں گے ہمارے پاس ہم نے اسی وقت ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے میکسیمم دس سے پندرہ منٹ میں بھارک ہو جاتے ہیں سر یہ باتیں تو ہم کافی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلانا کام ہو جائے گا کیا واقعی ایسا ہوتا بھی آگر نہیں بلکل ایسا ہوتا ہے آپ جب تک چکر نہیں لگائیں گے آپ کیسے پتہ چلے گا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جب آپ آئیں گے ویزٹ کریں گے تب ہی ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں پہلے ویزٹ کریں بعد میں پھر آپ اپنے کمنٹ سے پاس کریں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور سر وہ اب بھی وہ ٹوکن چوکر لے کے چلے گئے آگے سسٹم کیسے چلے آگے میں آپ کو بتاتا چلے میرے چاہتے ہیں اے بھائی ایسے انہوں نے اپنے یہ جسٹ آئی ڈی گٹ دیا ہے میں نے خود ہی کوپی کر رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ جن کی کوپی نکل کے باہر آ جائے گی پھر ہم یہ جسٹ جو اگر تو انہوں نے بائیک کا لائسنس بنوانا ہے تو یہ دردر کے لیے ساٹھ روپے کا ٹکٹ ادھر سے ہی مل جائے گا ساٹھ روپے لگانے ہے اپنا بائیک کا لائسنس بنوانا کے چلے جانے گا پھوٹی ٹو ڈیز کے بعد دوبارہ آ جائیں گے یہ میں ہمارے پاس ہم ہی دردر سے اس کو فائل دیں گا بھائی کو ادھر ہی میڈیکل ہوگا ان کا ٹھیک ہے ادھر ہی سامیٹ ہو جائے گی فائل ادھر انہوں نے بائیک کے لیے پچاس روپے کا دوبارہ ٹکٹ لگائیں گے اور ٹیسٹنگ ٹکٹ ہوگا وہ پھر وہ ٹیسٹ کے لیے چلے جائیں گے ہاں سامنے گا ٹیسٹنگ روم میں ادھر سے جا وہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو پھر ابھی میٹھیں گھر آپ کو بزر کرواتا ہوں بنوانے sweetheart بھائی کا جن کا یہ کہیں گے ان کا ہی بنے گا ان کا تھی کن گے نا انکابہ وہی بنے گا جو انہوں نے کہنا ہے ہر محل کیلیے یعنی ہر ایک کٹاگری کے لیے ضروری ہے ساٹھ روپے بس سر ٹکٹ پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کو آپ باہر جا رہے ہیں یہ جو آہ مافیا وغیرہ بیٹھا ہوتا ہے ان کے پاس جا رہے ہیں یہ ساٹھ والی ٹکٹ کوئی سو کی دے رہا ڈیٹ سو کی یہاں پہ تو نہیں ہے ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ نے ساٹھ روپے کے ٹکٹ ساٹھ روپے میں ہی لینی ہے ٹھیک ہے جی ساٹھ روپے کا ایک آٹھ روپے بھی کوئی بندہ آپ سے نہیں لے گا ٹھیک ہے وہ صرف ٹکٹ ہی لینی ہے یہ جو فوٹو کا بھی ہے جیسے بھائکی کی ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے یہ فری آف کاسٹ ہے سارا کچھ میڈیکلی یعنی یہ سارے پیسے وہ ساٹھ روپے میں شامل ہیں یہ سارا جو ان کا خرچہ ہو رہا ہے جو آپ نے وہ ٹکٹ لے لی ہے بس یہ سارے پیسے وہی ہے ٹیسٹ کی بھی کوئی علیہ دہ تھے فیس نہیں ٹیسٹ کی فیس ہے نہیں سر یہ جو ابھی ان کا کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوگا سائن وغیرہ کے والے تھے جو بائک ہے اس کے لیے پچاس روپے فیس ہے اس کی سرکاری ٹکٹ لیتے ہیں ویسے وہ بھی ٹکٹ لے کر ٹیسٹ کر دینی ہے اور جو اگر آپ کا کار اور بائک ہے تو پھر آپ دو سور پہ ٹکٹ ہے اگر ال ٹی بھی ہے پھر بھی دو سور پہ ٹکٹ ہے ان کا ٹائم پیرڈ پورا ہو گیا یہ دیکھیں نا ان کی بائی سے بھی پوچھنے بائی جو ٹکٹ ملی ہیں جی یہ جو آپ نے اوپر چسپا کرنی ہے اس کے پر ہے یہ کچھ زیادہ پیسے تو نہیں چارج کیے گئے نہیں جتنے چال رہے ہیں اتنے چارج رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے بائی کتنے دی ہیں دو سور پہ کی ٹکٹ دو سور کے دو ٹکٹ لی یہ جی یہ ابھی ان کا مکمل ہو گیا سارا سائٹ اپ ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے ابھی جمع کروانا ہے ان کے فورٹی ٹو ڈیز پورے ہو گیا یعنی ان کا جو لرننگ ٹائم تھا پریٹ تھا وہ ختم ہو گیا ابھی یہ آج ہی ٹیسٹ دیں گے ادھر یہ آئے ہیں ہمارے پاس یہ ساری فائل انہوں نے ادھر سے لی ہے ویڈ آؤٹ اینی فیس ٹھیک ہے جی کوئی فیس نہیں ہے اس کی جسٹ آئے ہیں آئی ڈی گارٹ لے کے ایچ انڈ ایوری تنگ ادھر سے لی ہے اچھا بھائی آہ سی ٹیو ہے اسے اقدام سے بہت زیادہ خوش ہوں صرف میں نے فوٹو کا پیا جو میں نے خود کروائی ہے وہ تو کروانی بھی خود دی ہے اور جو تصویریں تصویریں باہر کلک کروائی ہے جو تصویریں ایڈی ہیں نا تصویر ایڈی ہیں دو تصویر ہے یہ بھائی کے پاس آگے انہوں نے ادھر فائل سامیٹ کر دینی ہے ٹکٹ ان کے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فائل ان کی مکمل ہے ابھی یہ ادھر فائل کو سامیٹ کریں گے ابھی ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ گھنٹے بعد آ جائیں یا آدھے گھنٹے بعد آ جائیں اسی وقت ایڈ دی سپارٹ ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا ابھی ادھر ٹیسٹ وغیرہ آپ ہمیں دکھا چکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی پوری فسیلیٹی کمپیوٹر وغیرہ ہر چیز گائیڈ لائن پوری دے کے پھر بھیجتے ہیں ویسے تو ہم نے وہ سامنے بڑی ایل سیڈی لگائی ہے اس کے اوپر گائیڈ لینڈ چالتی رہتی ہے ٹونٹی فور آورز ٹھیک ہے اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں لگتی تو ہم جو جرنے بندے ڈیوٹی کر رہے ہیں ادھر پھر بندے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں یہ کر رہے ہیں یہ ابھی فائل جمع ہو گیا ٹوکل لگائیں بھائی کا ہیں بھائی ابھی آپ کو شکریہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے موٹ ساکلو کار کا دینا نا تیسٹ آب کیا سر ان کا میڈیکل وغیرہ ہو گیا جی میڈیکل فسیلٹی ادھر ہی ہے ڈاکٹر صاحب ادھر ہی آتے ہیں ادھر ہی میں میڈیکل کر دیتے ہیں میڈیکل کی کیا فیس میڈیکل کی 300 فیس جی جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پرانا ایک ربائیتی سسٹم چلا آ رہا تھا کافی دیر سے آپ کو باہر ہیکٹک طریقے سے آپ کو لائسنس تیار کروانا پڑتا تھا کبھی آپ کو ٹکٹوں کے لیے مافیا کے پاس جانا پڑتا تھا جو ساٹھ والی ٹکٹ سو روپے کی دیتے تھے اور اس کے علاوہ آپ نے مختلف فائلز جو آپ دیکھتے ہیں باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فائلز آپ کو تیار کر کے دیتے تھے اچھے پیسے آپ سے اچھے خاصے پیسے جوتے وہ آپ سے ہینٹ لیتے تھے اس کے بعد آپ پولیس جو لائسنس برانچ ہے وہاں پہ آتے تھے وہاں پہ آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا اب آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹیو لے لیا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے لے آئیں آپ کی خدمت کے لیے اور اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں چاہیے آپ کو کوئی تعلق نہیں چاہیے کوئی ریلیشن نہیں چاہیے یہ کسی ڈی ایس پی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپ کو افسر سے زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا بالکل عوام کو افسر سے زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا آئیے چلتے ہیں بزیر تفصیلات کی طرف آپ کے ایک اور بات بتاؤں کہ آل ابر پنجاب میں سب سے پہلے سیٹیو ٹرافک پریس گجراں والا نے یہ فائلنگ اپنی کی ایک خود پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر سے دس بیس تی سو روپے کی فائل بغیرہ لوگ لے کے آتے تھے پیپر بغیرہ لے کے آتے تھے ڈیلی ہر بندہ چار پانچ سو روپے زائع کر کے آ جاتا تھا ابھی ایچ اینڈ ایوری تنگ فری ہے یہ دیکھیں یہ فائل ہم نے فریق موافضہ اوپر لکھایا کہ کوئی بھی امیدوار اس کا موافضہ دار نہیں کرے گا یہ بھی ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں کہ کوئی بندہ رہا نہ جائے یہ نہ کہے کہ مجھے یہ سولت نہیں ملی ابھی یہ بھائی کا ٹوکن ہو گیا ابھی ہم آپ کو سارا جو ہے پرسیجر آپ کو بتا دیتے ہیں سارا بھائی یہ ایک ٹوکن جنریٹ کرو ہاں جی آجیں آجیں جی نارین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب یہ ان کا ٹوکن جنریٹ کرنے لگے ہیں جس کی بیس کے اوپر ان کا ٹیسٹ لیا جائے کا ایک کمپیوٹر ہے جس جسے آپ سائن ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں یہاں پر جی ابھی فنگر وغیرہ لگایا جائے گا اس کے بعد ان کا ٹوکن آ جائے گا جو انہیں لوڈ کیا جائے گا اس کے بعد چلیں گے ٹیسٹ کی جانے موڈ سیکل اور موڈرکار کا ٹوکن جنریٹ کر رہے ہیں اب ان کا سائن ٹیسٹ ہوگا جی سر جی یہ موڈ سیکل اور موڈرکار کا ٹوکن جنریٹ کر رہے ہیں اب ان کا سائن ٹیسٹ ہوگا سر ٹیسٹ کے حوالے تھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ٹیسٹ میں آتی ہیں اگر ایک بندے نے اشاروں کے حوالے سے ٹیسٹ تیار کرتا ہے جی سے ہم زبان میں سائن ٹیسٹ کہہ لیتے ہیں وہ تیاری اس کی کیسے کہہ سکتے ہیں سیم ٹو سیم یہ وہی ہے اگر کوئی بندہ سائی ڈرائیور ہے جس کو دو تین سال ہو گئے اور میکسیم موٹر وے پہ یہاں جیٹی روڈ پہ اس نے ایک آدھ دو دفعہ چار دفعہ بھی سفر کی ہے تو اس کو تقریبا نا فیفٹی پرسنٹ اشارے جتنے روڈ کے اوپر لگے ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں لوگ 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 تو کہتے ہوتے ہیں اس میں وہ وہ اشارے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں وہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سیمپل وہی اشارے ہیں جو روڈ کے اوپر ہر روڈی اوزر جو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتا ہے نا وہی چیزیں ہیں سر پہلے ایک بکلٹ ہوا کرتی تھی چھوٹی سی سائن کے والے تھے وہ ابھی بھی چال رہی ہے جو آپ ان کو دے سکتے ہیں ابھی تو آن لے نا ہر چیز ابھی جدید سسٹم ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ گوگل پہ جائیں سائن ٹیسٹس انسٹال کریں اور تیاری کرنے وہاں سے بڑی آسانی سے تیاری کر سکتا ہے کوئی بھی جی جی ہنٹر پرسیٹ آسانی سے سلیں آئے سر چلتے ہیں آگے ٹیسٹ کی جانے جی سر یہ ایریا سائن ٹیسٹ بھلا ایریا سب سے پہلے جو کینیڈیٹ ہوتا ہے وہ ادھر آتا ہے یہ سامنے ہمارا آن لائن کیمرہ ہے اس کا جو رکارڈ وہ ادھر ہمارے تمام افسران کے پاس بھی ہے اور لاہور ہیڈ کوارٹر میں بھی ہوتا ہے ادھر بھائی نے یہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور ساتھ میں اپنے جو شناکت ہے وہ کروائیں گے دو سے چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ کے لیے تاکہ کوئی بندہ ڈبلی کےٹ انٹر نہ ہو سکے اندر یہ دیکھیں بھائی یہ ہے آپ کا ٹوکن آپ نے اس کے آگے سکائن کروانا ہے یہ اس کے سامنے نا یہ سارا ہم نے لکھ کے لگایا ہوئے یعنی ساری آپ نے ڈیٹیلز لکھی ہیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہویا کسی بندے کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنے ہی نہ آگے بھائی ہو جائیں کیمرے کے آگے آئی ڈی کارڈ تھوڑا اوپر کریں جی جی بھو گیا ہے جی نارین جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا سکین کروا رہے ہیں یہ سکیننگ کا مقصد یہ ہے یہاں پر تاکہ کوئی ڈبلی کےٹ پہلے جس طرح سسٹم چلتا ہوتا تھا کہ دوسرا بندہ آکے کوئی تھوڑے سے پیسے یا تیلی وغیرہ کرم کرتا تھا اپنا کسی دوسرے کی جگہ پی آ کے ٹیسٹ دے جاتا تھا جس کو ڈرائیبنگ آتی ہوتی تھی اب یہ معاملات بھی یہ کرپشن کے حوالے سے بھی بڑا چھا سٹیپ اٹھایا گیا کہ یہ سارا اب سسٹم آن لائن واج ہو رہا ہے کہ کوئی نہ پولیس افسران میں سے نہ دوسری پارٹی میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ بعد میں اگر وہ سڑک پر جائے تو وہ کسی کا جانی یا پھر مالی نقصان کرے آئیے مدید تفصیلات کی طرف چلتے ہیں یہ بھائی ادھر آن لائن یہ بھی ہمارے کا امریز ہے اوپر بھی لگے ہیں کوئی بھی بندہ ڈبلیکٹ پرسن ادھر ٹیسٹ دے ہی نہیں سکتا یہ سسٹم لگے ہیں ادھر بھائی نے بیٹھ جانا ہے یہ جو ٹوکن ہم نے نمبر جرنیٹ کروایا تھا یہ پیچھے والا اس کو اس نے بھائی نے انٹر کرنا ہے اس کے اندر اور اس کا ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا ٹیسٹ والے پوچھیں گے بھائی سے کہ آپ نے اردو میں دینا ہے کہ انگلیش میں جس لینگویج بھی اب ہو رہا ہے ان کو اس میں ٹیسٹ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں یہ بھائی بیٹھیں یہ وہ بھی منیٹرنگ کر رہا ہے ساتھ ہی نا اوپر والا کیامرے منیٹرنگ کرتا ہے وہ یہ سامنے والا بھی کرتا ہے سر یہاں پہ یہ جو آپ ٹوکن نمبر جنریٹ کر رہے ہیں یہ آپ بتاتے ہیں ان کو ساتھ آکے کہ اس طرح آپ نے ایڈ کرنا ہے ساری صدا رہی بھائی ہم نے ان کی جو ہے اسانی کے لئے ان کی اسانی کے لئے بڑی Jeśli ڈی پے اوپر ہم ٹوئنٹی فور ایور یہ سوٹم شلتے رہتے ہیں آپ نے ایسے ٹوکن نمبر کرنا ہے یہ یہ آپ کا طریقہ با کرار ہوگا طریقہ بھائی جو تمام ہمارا وہ سامنے چلتا رہتا ہے حال میں یعنی اس کے پر سارے انڈٹسکشن ہね unemployment کا ایک ایک بندے کو جا setup بتانے نہیں پڑتا ہے جی اور اگر سر پھر بھی وہاں سے سمجھ نہیں آرہی تو یہاں پر آکے کسی سے آپ کے افسران سے پوچھ سکتا ہے نہیں بھئی کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا پہلے ہم ادھر ہی گائیڈ کرتے ہیں ادھر تک تو ہم خود بھی نہیں آتے نہیں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا وہاں پہ کاؤنٹر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں آگے سے غصہ تو نہیں کیا جاتا کہ آپ کے سامنے چیز ہیں لکھے گئی کوئی بے شک ہزار دفعہ بھی پوچھیں گصہ کیوں کرنا ہے بیسیکلی تو ملازم ہے نا عوام کے ملازم اچھا لفظ ہے تو خاتم ان لوگوں کے تو ان سے پھر گصہ کس بات کا کرنا ہے جی ٹکٹ وغیرہ لگا لگا لگائے ہیں ادھر نہیں وہ کہہ رہے ہیں تصویریں نہیں ہیں آپ کے پاس وہ لیکھ ہے تصویریں آپ کے پاس لیکھیں نہیں تصویریں نہیں لائے مجھے آئیڈیا نہیں تھا تصویر کا اس سے پہلے کبھی رینیو کروایا آپ نے بنوایا بھی دوزہ سترہ میں ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ تصویر بنوایا ہے جی وہی لینے جا رہے ہیں کتنی تصویریں گا ہے بھائی نے چلیں ایک لے آئیں ٹھیک ہے ایک تصویر لے آئیں اور واپس ہی آ جائیں میڈیکل آپ کا ادھر ہی ہوگا ٹکٹ وغیرہ آپ کو ہر چیز ادھر ہی پروائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے کہ نہیں کافی کے آپ کو باہر سے کروانے پڑے ہیں اندر سے آپ کو کس لٹی نہیں ہے کافی میری اندر سے ہوئی ہے کافی آپ کے اندر سے ہوئی ہے ہاں جی آپ نے کوئی بھی کام باہر سے نہیں کروانا ٹھیک ہے جی تصاویر جو ہے نا اس کا بھی حمل کر رہے ہیں جی ہو سکتا ہے کہ دو چار روز میں ہم تصاویر بھی ادھر فری فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں سر مجھے یہ بتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے تھے یہ بھائی کے نا رینیو تھا تو رینیو کے ساتھ نا ہر پانچ سال بعد یہ رینیو ہوتا ہے جو تصاویر ہوتی ہے نا بندے کی حالت چینج ہو جاتی ہے پانچ سال میں انسان میں کافی زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں تو ان کی ایک سنیب نا ریجسٹرڈ ہمارا منور رکارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ بندے وہی ہیں نا یہ نہ ہو کہ کوئی اور کسی بندے نے فائدہ نہ لے لیا اس کام سے نہیں یہ آپ نے خود ان سے جا کے پوچھ ہے جی جی ہمارے ڈیوٹی ہے نا پوچھنا سر نہ کریں یہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں ہے پلس کا یہ کلچر چینج ہو گیا ہے ابھی جو فریش ہے نا آپ آئیں ویزٹ کریں پھر آپ کو پتا چلے گا کوئی بھی بندہ ہے جو بھی آتا ہے ہمارے لیے جو بھی سیٹیزن ہے وہ قابل احترام ہے یعنی سیٹیو صاحب یا پھر آئی جی صاحب نے جو جو باتیں کی ہیں وہ سچ نظر آگی ہیں ہونڈ پرسنٹ سچ ہے اور وہ منیٹرنگ کر رہے ہیں ہمیں نا آن لائن جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں نا ان کی ٹونٹی فور آور منیٹرنگ ہو رہی ہے کوئی ایک سینٹر بھی پنجاب میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جدھر کوئی بندہ آپ کا شہری گیا ہے اور اس کو صول اتنی میں اثر آئی یا اس کو کسی نے پوچھا نہیں بھئی آپ کدھر آئے ہو چلیں سر آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ہم ناظرین کو دکھائیں گے کہ یہ سارا سلسلہ کہاں تک اور کیسا چال رہا ہے وزٹ کریں وزٹ کریں وزٹ کے بعد کمنٹس پاس کریں جو بھی ہے جی نارین یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سسٹم ہے سارا لائشنس کے حوالے تھے آئی جی نے پچھلے دنوں بڑا دبنگ انٹری کے ساتھ بتایا تھا ایسے انہوں نے ہاتھ میں پیپر پکڑے ہوئے تھے اور پھاڑ دیئے تھے اور انہوں نے الان کیا تھا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ پیپر لیس ہو رہا ہے آج ہم نے آپ کو یہاں پر آ کر دکھا بھی دیا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے پیپر لیس ہے یہاں پر عوام کی صحیح مائنوں میں خدمت کی جا رہی ہے یہاں پر گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ یہ سسٹم یہ سارا معاملات کس طرح چلے گا آپ کو جو پہلے جو اس معاملات میں رشوہ چلتی ہوتی تھی آپ نے فائلز وغیرہ ٹکٹس وغیرہ لینی ہوتی تھی آپ باہر چلے جاتے تھے آپ کو ساٹھ والی ٹکٹس ہو میں ملتی تھی کوئی ایک سو بیس وہ والا مافیا بھی ختم کر دی ہے دوسرا فوٹو جو آپ باہر سے کروانے جاتے تھے بیس بیس تیس چالیس چالیس روپے لے لیتے تھے سرکاری دفتر کے سامنے یہ بھی بڑا چاہ انیشیئیٹیو کیا ہے کہ وہ بھی سسٹم یہاں پہ انہوں نے ایڈ آن کر دی ہے اور جو سپیشلی ویٹنگ ایریا تھا پہلے آپ دیکھتے تھے باہر آپ سڑکوں پہ گرمی کے اندر خوار ہو رہے ہیں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے سی ٹیو صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا یہاں پہ آکے ہم نے خود بھی دیکھا آپ کو دکھایا بھی ہے کہ یہاں پہ ڈیر ٹن کے دو ٹن کے ڈائی ٹن کے اسی علاقے ہیں جو صرف عمام کے لیے لگائے گئے ہیں ناظرین جس طرح ہم آپ کو دوسری سٹوریز وغیرہ دکھاتے ہیں جہاں پہ پولیس کے حوالے سے کام نہیں ہو رہے یہاں پہ ہم پاکستان کا پوزیٹیو فیس آپ کو دکھا رہے تھے اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جو پوزیٹیو کام کرتی ہے پولیس انہیں اپریشیائٹ کرنا چاہیے اور پولیس کو اچھے مائنوں میں یاد رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میس بان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ